مہر اورگینک کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے یہ لینڈسکیپنگ کمپنی ہے ہماری اور اس ٹائم ہم اپنے پارم کے فارم میں آپ کو ڈیٹیل سے وزٹ کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے فارم آویلیبل ہیں سب سے پہلے آجی فاکٹل پارم یہ بہت خوبصورت اور ہائٹریٹ پلانٹ ہوتا ہے اس کی ہائٹ بارہ سے پندرہ فٹ تک کی ہوتی ہے اور بہت زبردست پلانٹ ہے اسی طرح نیکس پلانٹ ہے ہمارا کوپرنیشیا یہ آٹھ سے بارہ فٹ کی ہائٹ کا پلانٹ ہوتا ہے یہ ذرا باقی پلانٹ کی نسبت کوسٹلی ہوتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں اپنی ایک شناخت کی پذیرہ یہ اصل ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس ڈیمانڈنگ پلانٹ ہے نیکس پلانٹ ہے جی فونیکس پام جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈسکیپنگ کا ہر دل عزیز پلانٹ ہے یہ آلموسٹ ہر آؤٹڈورز ایریا میں اس کو جگہ ملتی ہے اور اس کے بغیر لان کی خوبصورتی کہہ لیں کہ دوری رہتی ہے اس پام کے پتے فلاورز کے بکوں میں یوز ہوتے ہیں کافی فیمس پلانٹ ہے ہمارے اس پلانٹ کی ڈیمانڈ باقیوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اس کے بعد باقی پام کی بات کریں تو سب سے فیمس اور جو کھانے والا پام ہے اس کے بارے میں اگر ذکر نہ کریں تو وہ بات ہدوری رہ جائے گی اس ٹائم ہمارے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹ پام خجور کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت زبردست پام ہے اور اس کو کھانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے باغ بھی لگتے ہیں اور خوبصورتی کے پوائنٹ آویو سے بھی یوز کیا جاتا ہے نیکس پام ہے جی بسمار کیا یہ سلور کلر کا انتہائی خوبصورت مور کے پنک جیسا پام ہے اس کے بعد ہے کنگی پام جو کہ ہائٹ میں چار سے پانچ فٹ تک جاتا ہے لیکن بہت خوبصورت پام ہے نیکس پام ہے جی بوتل پام یہ بوتل کی طرح پام ہوتا ہے خوبصورت ہائٹ پندرہ سے بیس فٹ تک جاتا ہے اور بہت زبردست پلانٹ ہے یہ نیکس پام ہے یہ گولڈن پام یہ انڈور پام ہے یہ انڈور پلانٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کی ڈیمانڈ آفیسیز میں اور گھروں کے انڈور ایریاز میں کافی زیادہ ہے اس کے بعد آتا ہے جی لیڈی فنگرز پام یہ بینکو میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے انڈور پلانٹ میں سب سے زیادہ فیمس پلانٹ کنسیڈر ہوتا ہے نیکسٹ انڈور پلانٹ کی بات کریں تو وہ آتا ہے جی ٹیبل پام ٹیبل پام کے پتے چوڑے اور خوبصورت ہوتے ہیں یہ بھی انڈور پلانٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا شکریہ